ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات کے تازہ تریم پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز کے حوالے سے تفصیلات اور تنقیدی تفصیلیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں میں بتاؤں گا کہ کس طرح بی جے پی آراکین اسمبلی کے خریبی لوگ اس وقت فائرنگ میں ملوث ہو رہے ہیں جرائم میں ملوث ہو رہے ہیں الگاتار اس طرح کے خبریں آ رہی ہیں لو جہاد کا یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا الگ الگ انداز میں اس کو زندہ رکھنے کی کوشش ہو رہی ہیں اب اکشہ کمار کے ایک فلم پر اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور جو کل قتل کے واردات پیش آئے بی جے پی کے لیڈر کے خریبی ساتھوں کی سلسلے اس سلسلے میں ملزمان کو گرفتار کی جانے کی وہ خبریں آ رہی ہیں اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں دو دہشتگردانہ حملوں میں بیس سیکریٹی حلاق ہوئے ہیں ایک مرتبہ پھر پاکستان الگ الگ انداز میں دہل اٹھا ہے اب سعودی عرب پھر ایک مرتبہ راگ الاب نے لگا کہ فلسطینیوں اور اسرائلیوں کو مذاکرات کی میز پر لانے پر توجہ مرکوز کی جائے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس بیان سے کس طرح کا پیغام جا رہا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے سرحد پر واقع پاکستانی میجر کی خبر کی انسانی بنیادوں پر مرمت کی جانے پر بھارت کی تعریف ہو رہی ہے یہ بھی خبر سامنے آ رہے کشمیری لڑکی نے انظام لگایا ہے کہ کس طرح اس کی گھر کی مالکن آ کر کہ اسے دہشتگردانہ لگ الگ انداز میں حراسہ کرنے کی کوشش ہوئی یہ ساری چیزیں میں تفصیلات سے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست دیکھ جن حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے ناظرین اگرامی اتر پردیش میں کے بعد دیگرے واردات پیش آتی ہی جا رہی ہیں اور لگاتار الگ الگ انداز میں اس وقت جو یوپی کی اور یوگی حکمت کی جو شکل بنی ہوئی ہے وہ پورے بھارت کا الگ ہی نقشہ عالمی سطح پر بھیانک انداز میں پیش کرنے کی کی جا رہی ہے اور میڈیا اس کو الگ ہی انداز میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے چاہے نیشنل میڈیا یوگی حکمت کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکرا لیکن انٹرنیشنل میڈیا کی نظر اس وقت یوپی میں ہو رہے جرائم پر مرکوز ہے اور سوالات بھی کھڑے ہو رہے ہیں یہاں کی نظام قانون پر تازہ معاملہ زلہ بلیہ کا ہے اور آپ اس ویڈیو کو کل سے وائرل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھیں کس طرح سے مار چل رہا ہے سستے غلے کی دکان کے الارٹمنٹ کے لیے طلب کی گئی میٹنگ میں فائرنگ ہو گئی تھی گولی لگنے سے ایک شخص کی موت کی اطلاع ہے جیسے گولی چلائے گئی موقع پر افرا تفریح پھیل گئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق واقعہ ریوتی تھانہ علاقے کے درجنپور گاؤں میں پیشا اور گولی چلانے والے شخص کو بی جی پی کے رکنے اسمبلی سریندر سنگھ کا نزدیکی قرار دیا جا رہا ہے اور سریندر سنگھ یہی ہے جو اس وقت آپ فوٹو میں دیکھ رہے ہیں گاؤں درجنپور میں سرکاری کوٹا کی دکان کے الارٹمنٹ کا عمل چل رہا ہے دو خود یعنی سیلف ہیلف خود مدد گروپس کے لوگ وہاں پہنچے تھے یہ گروپ کی قیادت دریندر سنگھ کر رہے تھے جبکہ دوسری گروپ ان کا مخالف تھا دونوں گروپوں میں کسی بات پر کہا سنی ہو گئی جس کے بعد ہنگامہ ہونے لگا دریاسنا یزڈی ایم نے عمل میں رکھنا اندازی کی سبب الارٹمنٹ کے عمل کو روکنے کا اعلان کر دیا تب ہی آچانک گولی چلا دی گئی جس میں چھیالیس سالہ جائے پرکاش اور فگامہ پال کی موت ہو گئی واقعہ میں ہینٹ پتھر اور لاتھی ڈنڈے چلنے سے تین خواتین سمیت نصف درجن لوگ شدید طور پر زخمی بھی ہو گئے گولی چلانے کا اہم ملزم دھریندر سنگھ تحال فرار ہے دھریندر سنگھ اور بلیہ کے بیریہ سے بی جی پی کے زیرے بحث رکنے اسمبلی سریندر سنگھ کا قریبی بتایا جا رہا ہے اور اس کے بعد سے پتا چلے یہ خبر سامنے آگئی کہ بی جی پی کے قریبی مانے جانے والے اس وقت اپنی حکومت ہونے کے وجہ سے کس طرح جرائم کرتے ہوئے دھر لیے جا رہے ہیں بلیہ پولیس نے بلیہ فائرنگ کے قلیدی ملزم دھریندر پرتاب سنگھ کے بھائی دیویندر پرتاب سنگھ سمیس سات ملزمان کو گریفتار بھی کر لیا ہے اس معاملے میں اور پولیس کی ایک درجن ٹیم میں اس کی گریفتاری کے لیے چھاپے کر دیں جو اہم ملزم دھریندر سنگھ جو ابھی تک مفرور ہے دریاسنا درجن پور گاؤں کے تمام مسئلےوں کے لائسنس بھی منسوخ کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے آزمگار زون کے آئی جی سباس چندر دومے درجن پور گاؤں میں قیم آزن ہیں جبکہ قلیدی ملزم کی تلاش میں پولیس کی درجن سے زائد ٹیم میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے کی کاربائی کر رہے ہیں تو ناظرین یہ ہے یوپی اور کس طرح کیا معاملات آتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملے پر گولی چلنے لگ جاتی ہے اور ڈنڈے لاتھیاں سب باہر آ جاتے ہیں اور اس میں خواتین بھی زخمی ہوتے ہیں اور معصوم بھی زخمیں ہوتے ہیں بے قصور بھی زخمیں ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوپی کی کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے اور لگاتارے خبریں آ رہی ہیں بہرکہ ناظرین آئیے اگلی خبر کی جانے بڑھتے ہیں اور یہ لوجہات کا بھوت بوتل کے اندر واپس جانے کو تیاری نہیں ہے وقتاں فوقتاں کسی نہ کسی معاملے میں یہ باہر آ جاتا ہے اور ہنگامہ مچا دیتا ہے دو چار دن پہلی کی بات ہے جب تنشت جیولیری برینٹ کے ایک ویڈیو اشتہار کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور اس پر لوجہات کو فروق دینے کا الزام آیت کیا گیا تھا کیونکہ اس میں ہندو لڑکی کی شادی مسلم لڑکی سے دکھائی گئی تھی معاملہ اتنا بڑا کہ کمپنی کو معذرت کرتے ہیں ویڈیو اشتہار کو اپنے سبی پلیٹ فارم سے ہٹانا پڑا بلکہ معافی بھی مانگنی پڑی اب تازہ معاملہ اکشے کمار کی فلم لکشمی بام کا سامنے آیا ہے جس میں لوجہات جیسی بات ہونے پر ہنگامہ ارپا کر دیا لکشمی بام ایک کومیڈی اور ہورور یعنی خوفناک فلم ہے جس کا ٹریلر ریلیز ہونے کے بعد کافی تعریف بھی ہو رہی تھی لیکن اب اچانک اس فلم کے بائیکارٹ کا مطالبہ شروع ہو گیا کچھ لوگ تو بالی وڈ کو بائیکارٹ کرنے کی بھی مانگ کرنے لگے بتایا جارہا ہے کہ اس فلم میں اکشے کمار کا نام آصف ہے آصف نام کا کردار نبھا رہے ہیں اور اداکارہ کیارہ ایڈوانی کے کردار کا نام پریہ ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیٹر پر کئی لوگوں نے اس تعلق سے ٹوٹ کیا اور کہا کہ آخر فلم میں مسلم لڑکے کے ساتھ ہندو لڑکی کی شادی شدہ زندگی گزارتے ہوئے کیوں دکھایا جارہا ہے اس سے لو جہاد جیسے کلچر کے حوصلہ افضائی ہوتی ہے جو مناسب نہیں ہے ٹوٹر پر لکشمی بام فلم اس وقت زور و شور سے ٹرینڈ بھی کر رہا ہے اور لوگ الزام آیت کر رہے ہیں کہ فلم صاحب لو جہاد کو قصدن پروموٹ کر رہے ہیں اکشے کمار کی بھی اس کے لئے تنقید کی جارہے کہ آخر انہوں نے لو جہاد جیسے معاملے کو فلم میں قبول کیوں گیا انہوں نے مسلم لڑکے کا کردار نباتے ہوئے ہندو لڑکے سے شادی کیوں گی یہی وجہ کہ اس فلم کے ساتھ ساتھ بالیوٹ کی بائیکارٹ کا بھی متعلقہ زور پکر رہا ہے تو ناظرین فلموں میں اس طرح کی منگھڑت کہانیاں دکھائی جاتی ہیں اس کی روایت رہی ہے الگ الگ انداز میں ڈرامے پیش کی جاتے ہیں کہانیاں اور داستانیں پیش کی جاتی ہیں توڑ مروڑ کر تاریخ کو توڑ کر کے الگ الگ انداز میں اور اکشے کمار ایک وہ چہرہ ہے جو بی جی پی کے سپورٹ کے لئے بہت زیادہ پہچانا بھی جاتا ہے ایسے حالات میں پورے بی جی پی کے بھک تو وہ ان کے پیچھے ان کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے اب لکشمی بوام کے فلم سامنے آنے کے بعد اب ان کے خود جو تعریف کر رہے تھے وہ لوگ ان کے مخالف ہو گئے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی سیچویشن اس وقت بھارت میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں یک جیہتی کی خومی یک جیہتی کے الگ الگ انداز میں بات کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر یہ بھک تو دور چلے جاتے ہیں اور کچھ بہانے بنا کر کے بالقصوص جس کے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے لو جہاد کی اور اس کے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے بہت سارے معاملات میں سامنے آ بھی چکے ہیں اور کلین چٹ مل بھی چکے ہیں لیکن ظاہر سے بات ہے کہ ہندو طوا کے یہ پروپیگنڈے ختم ہوں گے نہیں سازشیں ختم ہوں گے نہیں ان تنظیموں کے وہ کسی نہ کسی نہیں بہانے سے جو ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے لو جہاد کا لفظ کا استعمال کرتے رہتے ہیں اور میڈیا اس کو خوب اچھالتا بھی ہے ناظرین آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کیوں لے چلوں پاکستان ایک مرتبہ پھر دو دہشتگردانہ حملوں سے اس وقت لرز اٹھا ہے پاکستان کی مغربی حصے میں دو الگ الگ ہوئے دہشتگردانہ حملوں میں کم از کم بیس سیکوٹ اہلکار حلاق ہو گئے پاکستان کے روزنا مائے ایکسپریس ٹیبون نے جمعیرات کی شب ایک ریپورٹ میں یہ اطلاعات دی ہیں ریپورٹ کے مطابق پہلا حملہ پاکستان کی صوبے بلوجستان کی زلہ گوادر میں جبکہ دوسرا حملہ صوبے خیبر پختن خان کی زلہ شمالی وزیرستان میں ہوا شمالی وزیرستان کے علاقے زرمک میں ایک آئیی ڈی پھٹا جس میں ایک افسر سمیں چھ سیکوٹ اہلکار حلاق ہو گئے جبکہ اسکریت پسندوں نے بلوجستان کے قضبے اور عمارہ میں آئل اینڈ گیس ڈولیپمنٹ کمپنی لیمیٹڈ کے خافلے پر حملہ کیا جس میں چودہ سیکوٹ اہلکار حلاق ہو گئے پاکستان کے حزیر آزم ممنان خان نے حملوں کی مضمت کرتے ہوئے جہاں باق افراد کے لواقع سے اظہارت تازد کیا ہے تو ناظرین بلقصوص سیکوٹ اہلکاروں کو نشانہ بنا کر کے دو الگ الگ حصوں میں بنائے گئے ان نشانے کو لے کر کے بہت ہی زیادہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کیا کہ سیکوٹ اہلکاروں کو اس طرح چن چن کر کے کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے ناظرین ایک مرتبہ پھر سعودی عرب نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں مذاکرات کو لے کر کے راگ آلا پا ہے ہمیشہ کی طرح سے تبکہ وہ خود کچھ کرتا نہیں ہے صرف بیان بازی کرتا ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فران نے کہا ہے کہ مشرق اوسط امن عمل کے تحت فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے وہ جمعیرات کے روز واشنگٹن انسٹیوٹ برائے مشرق کے نزدیک پالیسی کی دوران گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ تصور کیا کہ اسرائیل کے ساتھ معامل کے تعلقات استوار ہوں گے لیکن ہمیں ایک فلسطینی ریاست فلسطینی اسرائیل امن منصوبے کی زورت ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ متحدہ رب امارات اور بہرین کی اسرائیل کے ساتھ امن معاہدوں سے مشرق اوسط امن عمل کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی اس کے جواب میں شہزادہ فیصل نے کہا کہ ان معاہدوں سے فلسطینی اور اسرائیلیوں کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کے لیے بنیادی نویت کے کام میں مدد مل سکتی ہے یعنی کہ انہوں نے مبینہ طور پر اس بات کا اشارہ دے دیا ہے کہ ان کے معاہدے سے و مذاکرات سے سعودی عرب پوری طرح سے راضی ہے سعودی وزیر خالجہ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کا غرب اردن کے علاقوں کے ریاست میں ازم کرنے کی منصوبے سے فیل وقت دسبردار ہونے کا فیصلہ معاہدہ ابراہیم کے باس مضبط پہلوں میں سے یہ کہے لینے ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے سب سے اہم اور مقدم کام یہ ہے کہ ان دونوں فریقوں کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لائے جائے تو ناظرین اس طرح بار بار بیان بازی دیتا رہتا ہے سعودی عرب اور اندرونی سطح پر کس طرح کے معاملے چلنے ہیں بار بار میں نے پرائیم ٹیم میں آپ لوگوں کی سامنے رکھ دیا ہے اس میں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین ایک پاکستانی میجر کی خبر کی انسانی بدیانوں پر مرمت کرنے کی وجہ سے سوشل میڈیا میں اس وقت بھارت فوج کی بہت زیادہ تعلیف ہو رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے فوج نے سرحدی زلہ کپوارہ کے نوگام سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک سال انیس سو بہتر میں ایک کاروائی کے دوران حلاق ہونے والے ایک پاکستانی میجر کی خستحال قبر کی مرمت کی ہے دفاعی زلہ نے بتایا کہ کپوارہ کے نوگام سیکٹر میں یلوسی کے نزدیک کے کاروائی کے دوران پانچ میں انیس سو بہتر کے ایک پاکستانی میجر مارا گیا تھا جس کو وہیں دفن کیا گیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ قریب تین دہائیاں بیچ جانے کے بعد قبر اب خستہ ہو گئی تھی جس کے پیشنگر فوج نے انسانی بنیادوں پر اس قبر کی مرمت کر کے دوبارہ بحال کر دیا محلوب پاکستانی میجر کی شناکت ستارے جرعت ایواریافتہ محمد شبیر خان کی طور پر ہوئی ہے سری نگر میں قائم فوج کی پندروی کروڑ نے اپنے آفیشل ٹوٹر ہینڈل پر ایک ٹویٹ میں کہا بھارتی فوج نے اپنی روایت و اخدار کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے پانچ میں انیس سو بہتر کو نوگام سیکٹر میں حلق ہونے والے ستارے جرعت ایواریافتہ پاکستانی میجر کی بوسیدہ قبر کی مرمت کر کے دوبارہ بحال کیا ہے ٹویٹ میں انہوں نے مزید کہا کہ ایک محلوب سپاہی اس سے قطع نظر کی وہ کس ملک سے تعلق موت کے بعد عزت و وقار کا مستحق ہوتا ہے بھارتی فوج کا یہی عقیدہ ہے دریاسنا فوج کی اس اقدام کو سوشل میڈیا پر کافی سراحہ جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے ایک ریپورٹ کی مطابق کہ اس کو پاکستان نے میجر کے جنازے کو یا ان کی میت کو لینے سے انکار کر دیا تھا ایک الگ ریپورٹ اس طرح بھی بیان کرتی ہے بہرکیف ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اب کے آخری قبر آپ لوگ کے سامنے رکھوں کہ کشمیر سے وابستہ افراد کشمیری بھارت کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ انداز میں حراسہ کیے جاتے رہے ہیں ان کی اپنے الگ شاناخت ان کے اپنے الگ پہچان کو لے کر کے اس وقت کشمیر کے رہنے والی ایک لڑکی نور کا ایک ٹویٹ چودہ اکتوبر سے وائرل ہو رہا ہے نور نے ٹویٹ کرتے ہوئے انظام لگایا ہے کہ اس کی مکان مالکن ایک آدمی جو اس کے لئے انجان تھا اس کے ساتھ اس کے کمرے میں گھس آئی بھدی زبان کا استعمال کیا فرنیچر توڑ دیا گیا اسے دہشتگرد بولا صرف اس لئے کہ وہ کشمیر کے رہنے والی ہے وہ بھی دہلی پولیس کے سامنے وہی معاملہ سوشل میڈیا پر طول پکڑنے کے بعد پولیس نے کشمیری لڑکیوں کی جانب سے یا فائار درج کلی ہے وہی مکان مالکن سے ملی شکایت کی جانچ کی جا رہی ہے کشمیری لڑکیوں نے کیا الزام لگایا کشمیر کی رہنے والی دو بہنیں ای شٹاف کے علاش کی ای بلاک میں کرائے کے گھر میں رہتی ہیں ایک لڑکی نور نے الزام لگایا کہ مکان مالکن نے لاکر توڑ کر سامان باہر پھینک دیا ساتھ ایک کپڑے اور بیس ہزار روپے کی چوری کر لی باہر آدمی کو بلا کر ہمارا سامان پھکوا دیا گالی گلوچ کی گئی پولیس کے موجودگی میں دہشتگرد بولا گیا ہم نے پولیس میں شکایت دی ہے معاملہ درج کر لیا گیا ہے بتا دیں کہ جس عمارت میں کشمیر کے لڑکیاں رہتی ہیں اس کی مکان مالکن ترونہ سکے جا ہے ترونہ کا الزام ہے کہ قرائے دار نے ٹویٹ کر کے الزام لگاتے اور بے بنیاد ہیں اگر ہمیں ایسا کہنا ہوتا تو شروع میں یہ قرائے کے گھر کے لئے گھر نہیں دیتے قرائے دار لڑکیوں کو کچھ ایسا نہیں کہا جیسا وہ الزام لگا رہی ہیں لڑکیاں جمہ کشمیر کے کسی بڑی لیڈر کی بیٹیا ہیں جو سوشل میڈیا پر غلط بیان بازی کر رہی ہیں وہ پہلے بھی کئی مرتبہ عمر کالون تھالے میں شکایت دے چکی ہیں بے گئے بن عاظرین اس طرح کی الگ الگ انداز میں شکایتیں آتی رہتی ہیں کشمیروں کو حراسہ کیے جانے کی ان کو شنات کو لے کر ان کے بے پار کو نقصان پہنچان تجار اور غیرہ اب یہ تازہ بیان کشمیری لڑکیوں کی جانب سے لگایا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں دہلی پولیس کیا کروائی کرتی ہے مکان مالک ان کے خلاف بہر کہ مجھے یہاں پر اجازت دیں ناظرین انشاءاللہ پھر کچھ دیر ملاقات ہوگی السلام علیکم سلام علیکم